ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے آج ہم جس ٹور کی بات کر رہے ہیں یہ امرین نامی لڑکی ہے اس کے بارے میں وہ سنائیں گے آپ کو میرا نام امرین ہے اور میں دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت لڑکی ہوں یہ کوئی سال پہلے کی بات ہے جب میری عمر بیس سال تھی اور میں جوان جوانی کی خدور میں داخل ہوئی تھی اس وقت میرے کو بارہ بتیس ہی گتا لیکن میری کمر بہت زیادہ بدلی تھی اس لیے ہارے اور پچھوارہ ہر وقت آنے جانے والا نشانہ بنے رہے تھے اور وہ لالچی ہوئی لالچی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا اور خیالوں میں سوڑنے لگتے کبھی کوئی مجھ سے بھی آگا ہم اس طرح ہوگا تو کس طرح کرے گا یہ سوچ کر میری کو آئی چکنی چیمیلی پانی چھوڑ دیتی تھی وقت میں میں پڑتی تھی مجھے پرائیس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اکثر اوقات ہوا جاتی تھی اور پھر کلاس میں اس طرح بچ جاتی تو مجھے سٹاف روم میں بلا کر میرے ساتھ کچھ چھوڑ چھوڑ کر لیتے اور مجھے پاس کر دیتے لیکن اب تک میں نے کسی کو اپنا مکمل اس کے بعد ہی ایک نیٹیچر ہمیں انگریش پر آنے آئے ان کی عمر چالیس سال کے قریب تھی لیکن صحیح اچھی تھی کہ لڑکی ان پر ویسے ہی عاشق ہو جاتی ہیں میں کلاس میں دیکھتی کہ وہ کسی کو تعلیف نہیں کراتے تھے لیکن اکثر لیکچر کے اوقات میرے قریب خرے ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے تھے میں سوچتی تھی کہ میرا مال نئے بہت پسند ہے جب دیکھتے میں بھی جان بوجھ گا میں تو بٹا سائٹ پر کرا رہی تھی اور ایک دو بار تو وہ جیسے بہت بن کر کھڑے ہوگے بہت بن کر کھڑے ہوگے تو میں جلدی بٹا ٹھیک کر لیتی شک نہ ہو انہیں بور کے پیپر آ رہی تھے اس لیے سب تیاریوں میں مسلوح تھے کلاس میں بھی لڑکیاں بہت کم آ رہی تھیں بور کے پیپر سے پہلے آپ ہمارا ایک اور امتحان ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں بتا لگتا تھا کہ ہمیں کتنے پانی میں ہیں انگلیش کا پیپر دیکھ کر فارغ ہو جانے لگی تو سر انبیر تمہارا آج ٹھیک ہو جائے گا اس لیے تم آ کر لے جانا میں نے ان سے پوچھا کہ سٹاف روم میں وہ بیٹھیں گے یا ہاسپیٹل یا ہاسٹل میں ہوں گے کیونکہ سکول کے اندر ہی استاد کا ہاسٹل بنا ہوا تھا اس لیے سر نے مجھے کہا کہ دو بجے میرے روم سے آ کر لے جانا جو انگلیش کے بالکل نکر پر بنا ہوا تھا تو میں دو بجے تک بیٹھ کرتی رہی لڑکیاں بھی تھی دو بجے میں بھی تیاری ہوئی کہ بس پیپر اٹھا کر گاڑا آجاؤں سبا سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا کچھ کھایا بھی نہیں تھا میں سکول گئے ہاتھوں سے گزر کرن گروہ مجھ سے چلے گئی گرمیوں کے دن تھے اس لیے ہر جگہ ایک ایک بھرانی تھی چھائی ہوئی تھی میں نے ان کا دردہ کھٹایا تو سارے دردہ کھولا گو مجھے دیکھتے ایک لمحے کے ساتھ تھوڑا آ رہا گئے شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ میں ہم ترے پرے میں جاؤں گے کچھ دیر میں انہوں نے خود پر قابو پایا اور مجھے اندر بلا گا دروزہ بند کیا ان کا کمرہ صحیح میں انہوں میں ٹھنڈا ہو رہا تھا کیونکہ ایسی لگا ہوا تھا کمرہ بڑا بہت حق سورت سے تیار گیا ہوا تھا اس نے ہلکے پھلا پھل کا ڈریسز پہنا ہوا تھا اور بڑے چلا گرے تھے پاپ اور بیرکہ انہوں نے بے پر نکالا مجھے اور میں نے دیکھا بری طرح فعل ہو گئی تھی یہ کیا ہے میرانی تھی بری طرح فعل ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس طرح پر فضول بے پر کرتا ہے کہ انہوں نے میری بوئی یہ گھنے میں دل سے ہی شروع کر دی تو مجھے رونا آگیا مر کر رونا شروع کر دیا یہ دیکھا رہا ہے ایک دم گھبرائے پھر 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 سے میرے لیے جوز نکالا کالا اور وہ لیکن مجھے خاص سمجھ نہیں ہے میں نے کہاں سارا آپ اچھے دوست ہو آپ مجھے پاس کر دیں یہ سنکر تھوڑے مسکرائے مرے کندے بہات کرے کر مرے امرین دیر کو سب کچھ چلگنے لگا اور وہ قریب سے قبیر ہوتے ہیں میرے بیک سیڈ بر میری زندگی یہ تھوڑا اوپر ہاتھ رکھ کر بازو میرے گرد گھما کر آہستہ آہستہ میرے باروں گیتبانے لگے تو میں آکر بولی سارا آپ یہ کیا کریں میں نے مسکرہ کر مجھے دیکھا کہاں مرین میں تمہارا اچھا دوست نہیں ہوں میں نے آستہ آہستہ سارے ہم سارے ہم بلایا تو وہ میرے قریب میرے اور قریب ہیں اور میرے بارے اور میرے باب باب بپس کا پکڑ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھیڑا ہوں اور میں آپ کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاں میرے خمیز جمزہ سے سرز لگ اور میرے پیر شدانے میں لگے میں نے ایک دم پھیکیا سے کیا تھی کہ کسی نے آپ کسی نے آپ پرمیٹی تیرے شرک دیا ہو اور وہ لنبے لنبے سانس لینے تو آپ نے اگر آپ خود سمجھ دیا ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا موسیقی